مفتی صاحب معاشرے کی جو ذہن سازی ہے وہ اکثر ہمارے آج کے دور میں تو میڈیا بھی کر رہے ہیں لیکن زیادہ جو ہے وہ اگر علماء اکرام جو مسجد کے ممبر سے خطاب کرتے ہیں اگر ہر جمعے کو دوسری شادی یا اس موضوع کے اوپر ترغیب دیں تو کافی لوگوں کی ذہن سازی ہو سکتی ہے لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ زیادہ اس پر زور دیتے ہیں لیکن عام طور پر علماء سے اگر بات کی جائے تو وہ اتنا اس کو کوئی انکریج نہیں کرتے تو اس کی کیا بنیادی بجائے دیکھیں یہ سوچ ہمارے معاشرے میں اس لیے ہے کہ علماء بھی ظاہر ہے یہیں اسی معاشرے سے ہی پیدا ہوئے یہاں کے علماء یہیں کہ ہم لوگ تقریباً ہزار سال ہندووں کے ساتھ ہندوستان میں رہے ہیں اور جہاں ہندووں کی اکثریت تھی تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے پڑوسیوں کے اثرات آپ پر آتے ہیں ہمارے ہاں جہیز آیا ہندووں سے بری کی رسم اور مہندی کی یہ جو غیر ضروری رسومات ہیں جن کی وجہ سے نکہ بہت مشکل ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں امپورٹ ہوئی ہیں آپ اگر دیکھ لیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی وہ قومیں جو غیر مسلموں کے ساتھ اتنا مل کے نہیں رہی ہیں ان میں یہ برائیاں نہیں ہیں سعودی عرب میں جہیز کا تصور ہی نہیں ہے یہ جہیز ہوتا کیا ہے وزیرستان میں اگر آپ چلے جائیں جو پتھانوں کے قبائل ہیں وزیرستان کی طرف جن پہ گوروں کی حکومت بھی نہیں رہی ہے ہم پر دو مسئیبتیں آئیں ہیں ہندووں کے ساتھ ہم رہے بہت زیادہ ہیں اور پھر سو سال ہم پہ انگریزوں نے حکومت کی ہے تو ظاہر ہے بہت سارا کلچر ہم نے گوروں سے انگریزوں سے لیا اور کچھ ہندووں سے لیا آپ وزیرستان کے پتھانوں کو دیکھ لیں جو نہ برطانیہ کے ماتحد کبھی رہے ہیں اور نہ غیر مسلموں کے ساتھ ان کا اختلاط رہا ہے ان میں جہیز کا تصور نہیں ہے ان میں دو تین شادیوں کا رواج بھی ہے ان میں بارات کے کھانے کا تصور نہیں ہے ولیمہ ہے یہ ساری برائیوں سے ان کا معاشرہ اس چیز میں پا گئے میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ہر چیز میں ان میں کوئی خوابی نہیں ہے لیکن یہ جو کلچر ہے یہ جو برائی جو خاص طور پر ہندووں سے آئی ہے یہ انگریزوں سے آئی ہے یہ نہیں ہے تو اب چونکہ علماء اسی محول میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ جو چیز صدیوں سے ان میں رائج ہو چکی ہے تو وہ علماء میں بھی ہوتی ہے ان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ سب علماء ایسے ہیں الحمدللہ علماء کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو دوسری شادی کی بہت زیادہ حوصلہ وضائی کرتی ہے اور اس کو یہ ترغیب دیتی ہے یہ الگ بات ہے کہ جتنی میں سمجھتا ہوں ان کو اس موضوع پر اہمیت سے بات کرنی چاہیے شاید اتنی اہمیت سے بات ابھی کرنی رہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء مختلف شعبوں میں اس حد تک مصروف ہیں وہ بھی اہم شعبیں ہیں دین کے کہ شاید ان کی توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاری لیکن الحمدللہ بہت سے علماء کی توجہ جاتی ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ تو صرف پاکستان اور ہندوستان کی بات کر رہا ہوں لیکن اگر آپ باہر کی دنیا میں جائیں گے عرب دنیا میں تو عرب میں تو میں نے آپ کو دو فتوے عرب عالم کے بتائے وہ تو مصطح بھی نہیں کہتے وہ تو کہتے ہیں واجب ہیں اب ہمارے جو پہلے کے علماء ہیں وہ بچارے شاید ان حالات کو جانتے ہی نہیں ہیں وہ پرانے حساب سے شاید چل رہے ہیں کہ وہ اس زمانے میں جیسے ہوتا تھا یہ زمانہ یہ جو دس سال الیکٹرونک میڈیا کا ہے نا دس سال اس دس سال میں بہت بڑا انقلاب آیا ہے بہت بڑا انقلاب آیا ہے اس زمینی حقیقت کو ہم نے اگلے دس سال سے پہلے پہلے جو ہے نا اس زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کر اگر ہم نے قانون سازی کر لی یا لوجوانوں کی تربیت کر لی تو شاید بہت بڑے فتنے میں کچھ کمی آ جائے میں یہ نہیں کہہ رہا فتنہ ختم ہو جائے گا کچھ کمی آ جائے اور کسی حد تک ہمارا جو ایک کلچر ہے وہ باقی بچ جائے لیکن اگر ابھی ہم نے ابھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو میں سمجھتا ہوں یہ سب حساب کتاب بربادی کی طرف چلا جائے گا اور پھر ایک شادی بھی نہیں کوئی کرے گا جیسے گوروں کا آپ اگر یورپ میں دیکھتے ہیں تو سو سال پہلے ان لوگوں نے یہی پیش گوئی ہیں کی تھی ان کے فلوسفرز جو تھے کہ اگر معاشرے میں دو تین شادیوں کے عواج نہ ڈالا گیا میں نے اپنی کتاب میں اس کے حوالے دی ہیں کہ انہوں نے سو سال پہلے کے انگریزوں کے آپ گوروں کے اخبار اٹھا کے دیکھیں اس میں انہوں نے بہت ان کے جو ماہرین تھے جو سمجھتے ہیں حالات کو انہوں نے بہت ترغیب دی حکومت کو مجبور کیا کہ چار دو تین شادیوں کا قانون بنایا جائے ورنہ ہمارے معاشرے کا فیملی سسٹم بلکل تباہ ہو جائے گا لیکن وہ کسی نے اس پہ جو ہے وہ کان نہیں دیئے تو آج دیکھ لیں آپ یہاں تک حالات ہو گئے ہیں کہ عورت اپنے بچوں کے لیے عدالت میں کیس کرتی ہے کہ یہ ان بچوں کا باپ ہے لہذا اس سے ان بچوں کا خرچہ لیا جائے اور باپ انکار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا ان بچوں سے کوئی تعلق نہیں یہ دنیندگی والے حالات وہاں پیدا ہو گئے ہیں تو وہی ہمیں ڈر ہے کہ یہ یہاں بھی ہوگا تو اس لیے ابھی سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش